اس بار کی پکنک روحن کی زندگی کی سب سے یادگار پکنک میں سے ایک تھی آخر شادی کے بعد وہ پہلی بار اپنی وائف کے ساتھ پکنک منانے جو آیا تھا حالانکہ اسے سیلفی کا شوق نہیں تھا لیکن اس نے آج تک اتنی سیلفی کبھی نہیں لی تھی جتنی وہ آج لیے جا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زندگی کے موڑ پر کئی بار کچھ ایسے پل بھی ہوں گے جن میں شاید وہ انہی پکچرز اور سیلفیز کو دیکھ کے خوش ہوگا روحن نے ترنت ہی اپنی کئی پکس سوشل سائٹ پر اپلوڈ کر دی اور اپنی وائف کی تعریف بھی کر دی جس کے بعد اسے ہزاروں لائکس ملنے شروع ہو گئے اور ہزاروں کومنٹس بھی لیکن ان ہزاروں کومنٹس میں سے ایک کومنٹس سب سے زیادہ خاص تھا جسے کیا تھا اس کے سب سے خاص دوست نے اس نے لکھا تھا کہ تمہیں خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوں روحن نے شام کو گھر لوٹتے ہی اپنے دوست کے کمنٹ پر رپلائی کیا اور اس کا نمبر لیا اس شام دونوں نے گھنٹوں لگتار بات چیت کی اور باتوں ہی باتوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو سوری کہا کیونکہ آج سے انیس سال پہلے ان دونوں میں اتنا زبردست جھگڑا ہوا تھا کہ دونوں نے دوستی ختم کر دی تھی دونوں کی باتیں بند ہو گئی تھی لیکن آج انیس سال کے بعد اچانک ہی اس روٹے دوست کا پھر سے بات کرنا روحن کے لیے کسی قیمتی تحفے سے کم نہیں تھا پریے دوستو زندگی میں ایسے بہت سے رشتے ہم سے جڑے رہتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں لیکن کئی بار چھوٹی چھوٹی باتوں کے چلتے یا گلت فہمی کی وجہ سے ہم اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ پھر ان سے مل پانا ناممکن سا ہو جاتا ہے آئیے کوشش کرتے ہیں اپنے ٹوٹے رشتوں کو پھر سے بنائیں لیکن کیا آپ تیار ہیں